لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بات آپ بچپن سے سنتے آتے ہیں اور کبھی ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کیا اس کی اصل کلچر ہے یا اس کی اصل ریلیجن ہے یا دونوں ہیں مثال کے طور پر ایک جملہ سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اچھا لفظ رزق جو ہے اس کی دینی ٹرمنالوجی بھی ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم رزق عطا کرتے ہیں یعنی میں رزق عطا کرتا ہوں نحنو نرزقوکم و ایعاکم تو قرآن کی نص سے بھی رزق لفظ ثابت ہے تو آیا اس جملے میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اس زمن میں ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو دردہ رزی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ کو لے کر جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میزبان کے گناہ اٹھا کے اپنے سر لے لیتا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب مہمان تمہارے گھر آتا ہے اللہ تعالی تمہارے گناہوں میں کم ہی کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس مہمان کے توسل سے تمہارے رزق میں اضافہ کرتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت میں ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر داخل ہوتا ہے اور مغفرت دے کر جاتا ہے سبحان اللہ یعنی اسلام کتنا خوبصورت ریلیجن ہے کتنا پیانا اللہ نے دین دیا ہے کہ دیکھو نا بعض چیزیں رسموں میں ہوتی ہیں اب آپ کو پتہ نہیں اس رسم کا فائدہ بھی کوئی ہے کے نہیں یہاں تو ایک ایسی چیز کی طرح ڈالی گئی ہے جس کا دنیا بھی رسم و رواج میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے کہ اپنا رزق لے کر داخل ہوتا ہے اور آپ مغفرت دے کر جاتا ہے تو فائدہ کیا ہوا کہ مہمان اپنا رزق میزبان کے دسترخان پر کھاتا ہے اس لئے گھبرانا نہیں چاہیے وہ اپنا رزق تمہارے میز دسترخان پر کھا رہا ہے جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ میزبان کے حصے میں کمی نہیں کرے گا اس کے دسترخان پر کھانے کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا کہ اس کے دسترخان پر کھا رہا ہے اور رزق اپنا لائے ہوا ہے خود تو اس کی خدمت اور اکرام کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا کہ اس نے مہمان کی خدمت کی اس کا اکرام کیا اور اس وجہ سے کہ اس نے مہمان کا اکرام کیا اس کے گناہ ماف ہو گئے اور پھر جو مہمان دعا دے گا اس سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اور کشادگیاں پیدا فرمائے گا تو اس روایت کو کنز العمال میں جلد نمبر نو میں صفحہ نمبر 242 پر روایت کیا گیا ہے